پینٹ کی چھوٹی سی دکان چلانے والے صادق علی شہزاد نے مجسمہ سازی کی قدیم روایت کو اپنی ندرت اور بانک پن سے قائم رکھا ہوا ہے کسی سے سیکھے بغیر اس نے فن مجسمہ سازی کی تکمیل کے کئی جہانوں سے گزر کر اپنے فن کی تکمیل کا آغاز بانی پاکستان، قائد عظم اور مفقر پاکستان علامہ اقبال کے مجسموں سے کیا اور بہت سے شاعروں کی شاعری کے تھیم کو مجسموں کی شکل دی اس تخلیقی فنکار کا کہنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے فنپاروں کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے وہ ان احساسات اور جذبات کی حفاظت نہ کر سکیں تو میرے خیال میں پھر ان کو میرے ساتھ ہی جانا چاہیے پرشلیزم کے اس دور میں کوئی بھی فنکار اپنے فن کی قیمت لگانے سے دریگ نہیں کرتا مگر صادق علی اپنی زندگی بھر کی محنت کو انمول کیوں سمجھتے ہیں اور اپنے ان بیش قیمت مجسموں کو فروخت کیوں نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ یہ نیشنل پروپرٹی ہے اگر یہ میں بیج تو تو پھر یہ گیلری کہاں بنتی سنگلاخ اور بے جان مٹی میں حسن و لطافت پیدا کرنے والا یہ فنکار موثر پذیرائی ملنے پر دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتا ہے کیمرمن تنویر مبین کے ساتھ ارشد چودری دنیا نیوز ملتان